مولانا وزن کس کے پلڑے میں ڈالیں گے آئینی ترمیم پر اتفاق رائے اور منظوری کے لیے حکومت کی بھاگ دور اہوان صدر میں اہم بیٹھک صدر مملکت اور وزیر آزم کی آئینی ترمیم پر مشاورت بلاول بھٹو بھی شہباز شریف سے ملے جے ایو آئی سے باتچیت اور آئندہ کی حکمت عملی زیر غور آئی جو پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کی ڈرافٹ ہے وہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمن صاحب چاہتا تھا ویسے ہی اگزیکٹلی ہیں پی ٹی آئی کو بھی اس بات پر قائل کر سکتا ہے چلے حکومت کا ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو مگر مولانا فضل الرحمن صاحب کی ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے تو آپ اب ثابت کرے کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں سیاسی جمع حکومت آنے دے رہی ہے کہ ووٹ پورے ہیں آپ ترمیم نہیں ہونے دے رہے اگر متفق نہ ہوئے تو یہ ہماری شکست ہوگی وقت تھوڑا ہے امید ہے پی ٹی آئی اس بار ذاتی نہیں قومی سیاست کرے گی اگر غلط راستہ لیا تو جو ہوگا تو قصور ان کا اپنا ہوگا بلاول بھٹو کی گفتگو کہا مولانا فضل الرحمن سے ترمیم پر سو فیصد اتفاق ہو چکا کوشش ہے وہ خود ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کریں پی ٹی آئی مولانا کی مسوودے پر تو ووٹ دیں مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایت ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پر ووٹ کر سکے ہمارا اس وقت کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوا کہ ہمارے طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا ہے اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں بانی کے ساتھ مشاورت مکمل نہیں ہو سکی پیر کو پھر ملیں گے مولانا پر واضح کر چکے بانی کی حتمی ہدایت تک ووٹ نہیں دے سکتے بیریسٹر گوھر کی گفتگو کہا معاملہ سنجیدہ ہے بات چیز جاری رکھیں گے امید ہے جی ایو آئی فے ہمارے ساتھ رہے گی ہمارے دو سینیٹرز حکومت کے پاس ہیں ان کو رہا کیا جائے پی ٹی آئی رہنماؤ کی اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات آئینی ترمیم پر مشاورت آخرات کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے کافی اس میں پیش رفت ہو گئی ہے ہماری کوشش ہے کہ آج اس کو ہر حال میں مکمل کر لیا جائے آج شام تک ہماری امید ہے کنسینسس بیلڈ نہ ہو سکا لیکن ہمارے پاس نمبرز ہیں پھر انشاءاللہ پرسیڈ جو ہے وہ فردر وہاں سے کیا جائے گا نمبرز پورے لیکن اتفاق رائے کے لیے کوشاں ہیں اگر بات نہ بنی تو بھی ترامیم پیش ہوں گی حکومت کا دوٹوک اعلان خاجہ سے بولے سب کچھ آئین اور کانون کے مطابق ہو رہا ہے کوشش ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ترامیم کی حمایت کریں لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں بتایا جائے کون اغوا ہوا ہے پتہ نہیں یہ لوگ کس بات کا رونا رو رہے ہیں شاید ان کو نظر آ رہا ہے کہ ترامیم منظور ہو جائیں گی وزیر اطلاعات اطاعت آرر کہتے ہیں ترمیم کے لیے نمبرز کا مسئلہ نہیں تمام آپشن موجود ہیں مذاکرات آج ہر حال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں اگر لوگوں کو اٹھایا گیا تو مشاورت کیسے ہو رہی ہے آئینی ترامیم کی منظوری کا مشن کابینہ اجلاس تاخیر کا شکار کچھ دیر میں شروع ہونے کا امکان وزیر اعظم کا حکومتی ارکان کو زہرانہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں کے وقت تبدیل اہوان بالا کا اجلاس آٹھ بجے ہوگا اہوان زیری کی بیٹھک سات بجے ہوگی مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے پارلیمانی لیڈر مقرر اس پیکر کی منظوری کے بعد نوڈیفکیشن جاری ترامیم کا ایسا نہیں بنیں گے جب تک کہ ہمارے لوگ ہمارے ممبران واپس نہیں آتے پھر بیٹھ کے ہم بات کریں گے ان سے پھر ہم یہ تیہ کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم کا حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں ہمارے سینیٹرز کو لاپتہ کر دیا گیا طاقت کے زور پر کرائی جانے والی کسی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے اختر مینگل کا دو ٹوکن کار کہا آئینی ترامیم خفیہ طریقے سے لائی جا رہی ہیں حکومت مساویدہ سامنے لانے سے بھی شرما رہی ہے جب تک ہمارے گمشدہ لوگ واپس نہیں آ جاتے کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے مخالی فرقین کو حراسہ اور بزورے طاقت ووٹ ڈلوانا کیسی جمہوریت ہے پارلیمنٹ کا اجلاس تو ہو نہیں ہے اوٹ کو کسی کروٹ بٹھانا پڑے گا ورنہ خیمہ پھاڑ کر نکلے گا ڈاکٹر فاروق ستار کی گفتگو کہا اداروں کو با اختیار نہ بنایا تو محنت بیکار ہوگی اب ہمیں اپنے اپنے حلقوں میں جا کر عوام کی خدمت کرنا ہوگی حکومت مرضی کے فیصلوں کے لیے آئین سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے مرضی کا چیف جسٹس لگانا چاہتی ہے حافظ نیمو رحمان کی تنکیز سینیورٹی کی بنیاد پر جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کہا اپوزیشن یقینی بنائے کہ کوئی بھی ترمیم منظور نہ ہو انٹرا پارٹی الیکشن نظر سانی کے اس پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ سے لارجر بنچ تشکیل دینے کی درخواست پانچ یا آٹھ رکنی بنچ تشکیل دینے کی استعدام موقف اپنایا کیس میں آئینی تشریح کا نکتہ موجود ہے بنچ نے اطراز غلط خارج کیا سماعت کرنے والے سابق بنچ کی تشکیل بھی قانونی نہیں تھی سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں کاروائیاں پشین صرف اتنا الخوارج کے پانچ دہشتگرد گرفتار تین خودکش جیکٹس بارود اور اسلحہ برامت یعب میں بھی سیکیورٹی فورسز کا اپریشن فتنہ الخوارج کے دو دہشتگرد حلاق صدر مملکت اور وزیراعظم کا پاک فوج کو خراج تحسین دہشتگردی کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کے عظم کا اظہار پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ عراق، اردن، مالدیب، شرلنکا، نیپال، فلسطین، سوڈان اور یمن کے کیڈٹس بھی شامل مہمان خصوصی جینرل ساہر شمشاد مرزا نے پریڈ کا معینہ کیا نمائع کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو ایوارڈز دیئے سینئر انڈر آفیسر عبداللہ عفضل کو عزازی شمشیر سے نوازا گیا صدارتی گولڈ میڈل بٹیلین کے سینئر انڈر آفیسر بابر اللہ آمان کو دیا گیا اڈیالا جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں دو روز کی توسی اطلاع خصوصی درخواست پر ہونے والی ملاقاتوں پر نہیں ہوگا پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا کراچی کے علاقے لی مارکٹ میں چار خواتین قتل باتوا گلی میں فلیٹ سے گلے کٹی لاشے ملی مقتولین میں خاتون، بیٹی، بہو اور نوازی شامل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی مقتولین کے اہل خانہ سے بھی پوچھ گج خواتین کو نشاور چیز دے کر قتل کیا گیا وزیر علیہ السین کا نوٹیس قاتلوں کی فوری گرفتاری کا حکم پولیو وائرس کا خاتمہ مریم نواز نے پلان طلب کر لیا صوبے کے تمام انچری پوائنٹس پر موسر ویکسینیشن کی ہدایت میسنگ چنڈرن کا مستنر ڈیٹا مرتب کرنے کا حکم موبائل اور مایگرن پاپولیشن کی ٹریکنگ اور ریجسٹریشن کا فیصلہ مالی سال کی پہلی سیماہی کے دوران برامداد میں چودہ فیصد سے زائد اضافہ حجم سات ارب نوے کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا ٹیکسٹائل سیکٹر کی برامداد ساڑھے نو اور غزائی اشیا کی ایکسپورٹس چھبیس فیصد بڑی خام کا پاس سوتی دھاگہ کالین لیڈر گارمنٹس فوٹوئر اور الیکٹریکل مشینری کی برامداد میں کمی اسرائیل کا دفاعی نظام نکام وزیراعظم کے گھر پر لبنان سے ڈرون حملہ نیتن یاہو موجود نہیں تھے ایک عمارت کو نقصان پہنچا دو ڈرونز تباہ حزباللہ نے حملے تیز کر دیئے چند گھنٹوں میں سو سے زائد راکٹ دا گئے اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی پندرہ روز سے جاری محاصر میں پانچ سو فلسطینی شہید کر دیئے جبالیہ میں بمباری سے بچوں اور خواتین سمیت پیتالیس افراد لقمہ اجل بن گئے سہونی فوج کا انڈونیشن اور الہودہ اسپتال کا بھی گھیراو اندھن کے قلت سے دو مریض دم توڑ گئے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا یایہ سنوار کو خراج عقیدت کہا قائدین کی شہادت سے مضاہمت میں کمی نہیں آئی گی انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میں بھی ہوم ایڈوانٹیج لینے کا پلان راور پنڈی کی پیش کے لیے کیوریٹرز کو خصوصی ہدایات جاری سپن وکٹ ہی تیار کیے جانے کا امکان سیلیکٹر آقیب جاوید پیش دیکھنے پنڈی جائیں گے پاکنگ لینڈ فیصلہ کنٹیس چوبیس اکتوبر سے شروع ہوگا امرجنگ ایشیا کپ پاک شاہین اور بھارت کی اے ٹیم کا مقابلہ آج دونوں ٹیمیں شام ساڑھے چھے بجے آمنے سامنے آئیں گی وکٹ کیپر محمد حارس ٹیم کی قیادت کریں گے موسیقی